تجھ بات کر لیتے ہیں موسم کی لہور میں صبح صویرے بادل برس پڑے مصلہ دھار بارش سے گرمی کی چھٹی ہو گئی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے سب سے زیادہ بارش لکشمی چاک میں ایک سو پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کرتبہ چاک ایک سو دو گلشن راوی میں ایک سٹھ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پانی والا تلاب بہتر گل بھگ میں تہہتر میلی میٹر بارش ہوئی لاہور میں منسون کی شروعات ہی شہریوں کے لیے زحمت بن گئی اہم شارعوں پر بارش رکھے کئی گھنٹے بعد بھی پانی جمع ہے ظہور الہی روڈ پر واسا ریلیف کیم قائم کر کے بھی نکاسی آپ ممکن نہ ہو پائی مزید بتا رہے ہیں سمگ نمائند جہانگیر خان لاہور میں آج ہونے والی بارش کو تھمے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے نکاسی ہے آپ کو یقینی نہیں بنایا جا سکا میں سکتہ ظہور الہی روڈ پر موجود ہوں اور صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ظہور الہی روڈ مکمل جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے جو روڈ یوزرز ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اکثر روڈ یوزر جو ہے ان کو واپس ٹرن لینا پڑا ہے پانی دیکھ کر یہاں پر لوگوں کی موٹر سائیکلز بھی بند ہو رہی ہیں ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اب بتائیے گے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کیا صورتحال ہے پانی کی شہر مونسون کی پہلی بارش آئیے اور حالت یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ پانی اتنا زیادہ کھڑا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کچھ پانی کو دیکھ کے یہیں سے واپس مڑ رہے ہیں کچھ ادھر کو واپس مڑ رہے ہیں ٹریفک کا برا حال ہے پانی جو ہے وہ تقریباً ڈیڈ ڈیڈ فٹ پانی کھڑا ہے دونوں سائیڈوں پہ مونسون کی پہلی بارش ہے پہلی بارش میں یہ حالت ہے آگے کیا بنے گا ان لوگوں کا ان کی بائیک جو ہے وہ پانی میں بند ہوگی تھی اور بھی بہت سے روڈ یوزرز ہیں جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ظہور لائی روڈ کے دوسرے سرے پر واسا کی جانب سے مونسون ریلیف کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے اہل کار بھی دائنات کیے گئے لیکن اس کے باوجود ابھی تک نکاسی عیاب ممکن نہیں ہو سکی بہت شکریہ آپ کا پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل چھمکر برسے گجرات سیالکورڈ ناروال ڈسکا فیروز والا اور مرید کے میں بھی گرہ چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی درجہ حرارت میں نمائی کمی آگئی گجرات میں دو گھنٹے کی بارش سے شہر کے بیشتر علاقے پانی پانی ہو گئے گیپکو کے متعدد فیڈرز بھی ٹریپ کر گئے جس سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھنگرج مری میں گرہ چمک کے ساتھ بارش موسم خوشگوار ہر منظر نکھر گیا سیالکورڈ قصور اور وزیر آباد میں بھی بادل جم کر برسے گجرات میں دو گھنٹے کی بارش سے بیشتر علاقے پانی پانی ناروال میں رمجھن درجہ حرارت میں کمی آ گئی فیروزوالا اور مریدکے میں مزلہ دھار بارش کے بعد بجلی غائب ہو گئی دسکا اور شکرگڑ میں بھی بادل خوب برسے پنجاب میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق روہ سال تیس فیصد تک زائد بارشیں ہوں گی جولائی کے پہلے ہفتے میں پندرہ سے پچاس میلی میٹر بارش کے امکانات ہیں دوسرے ہفتے میں پچیس سے پینتیس میلی میٹر بارشیں متوقع ہیں مراسلے کے مطابق تیسرے ہفتے میں بالائی اور جنبی پنجاب میں پچیس میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے چوتھے ہفتے میں پچاس سے ستر میلی میٹر بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے پی ڈی اے میں نے اربن فلڈنگ اور جنبی پنجاب میں فلش فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا ہے ندی نالو کی صفائی اور نکاسی آپ کے انتظامات جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت ہی ہے کراچی میں آج شام سے سمندری ہوایں بحال ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے جولائی کے پہلے ہفتے سے مونسون کے پہلے سپیل کی نوید بھی سنا دی اس وقت ہماری نمائندہ فروالی چیف میٹرالوجس سرداز سرفراس کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی فروال کیا کہنا ہے ہاں دی بالکل شہر قائد کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب ہے سمندری ہوایں مکمل طور پر کب سے بحال ہوں گی ہمارے ساتھ سرداز سرفراس صاحب موجود ہیں سر کیا کہیں گے موسم کب سے بہتر ہونے کا امکان ہے اور سمندری ہوایں مکمل طور پر کب بحال ہوں گی دیکھئے جو اصل میں لو پریشر ایریا بنا ہوا تھا نا کراچی کے جنوب میں تو اس نے خاصا پچھلے ساتھ آٹھ دن سے سمندری ہوایں موتل رکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی تو آج سے امید ہے آپ کچھ نہ کچھ چل پڑی ہے لیکن ابھی تک جو ایگزیکٹ ساؤتھ ویسٹرلی ڈائریکشن ہوتی ہے جیسے ہم سی بریز کہتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ ابھی یہ ویسٹ سے آ رہی ہے ہوا تو قدر گرم ہے موسم آج بھی چھتی سے اٹھتیس ٹیمپریچر جائے گا تو آج شام سے امید ہے کہ پھر مکمل طور پر بہال ہو جائیں گے سمندری ہوایں اور پھر کل سے موسم میں مزید بہتری آئے گی اور جو بہت سویر ہیٹ ویف کنڈیشنز تھی وہ سب سائٹ کر جائے گی کل سے ختم ہو جائے گی آج بارش کا بقاعدہ طور پر جو بارش ہے وہ اچھی بارش جس کا کراچی والے انتظار کر رہے ہیں اس کا کب سے امکان ہے اس کا امکان چار یا پانچ جولائی کو ہو سکتا ہے کراچی میں بارش کا بھی امکان ہے تو کراچی والے خوش ہو جائیں اس کے علاوہ آج شام سے سمندری ہوایں بھی مکمل طور پر بہال ہونے کا امکان ہے تو کل سے ہو سکتا ہے کہ درجہ حرارت میں اور بھی کمی آ جائے جی بہت شکریہ آپ کا فرواہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا